اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو رسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ چکن سپرنگ رولز کی ہے یہ بہت ہی جھٹ پٹ اور منٹوں میں بن جانے والی رسیپی ہے جو کہ بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں نہ ہی میں آٹا گون دوں گے اور نہ ہی میں پیڑا بناؤں گی اور بغیر میند کی کچھ ہی منٹوں میں یہ رولز تیار ہو جائیں گے اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک چکن بریسٹ یہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لی ہے اس میں ڈال رہی ہوں آدھا چاہی کا چمچ لال مرچ پاورڈر آدھا چاہی کا چمچ نمک آدھا چاہی کا چمچ پیپرکا پاورڈر آدھا چاہی کا چمچ بھونہ کٹا زیرہ ڈال رہی ہوں ایک چاہے کا چمچ بھنا کٹا سوکا دھنیا ایک چوتھائی چاہے کا چمچ لوں گی پسا گرم مسالہ اور ایک چوتھائی چاہے کا چمچ ہی میں لے رہی ہوں کالی مرچ پاورڈر اور اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی ایک چاہے کا چمچ لہسن ادرہ کا پیسٹ تو یہ میں نے گھر پہ بنایا ہے لہسن ادرہ کا پیسٹ ایک چوتھائی کپ دہیڈ ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ڈالوں گی لیمن جوس جو کہ میں تقریباً ایک لیمو کا جوس کے برابر ڈال رہی ہوں اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور اگر آپ کے پاس لیمو نہیں ہے تو آپ اس میں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں ہاتھوں کے مدد سے اچھی طرح سے مکس کروں گی اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو پانچ یا دس منٹ کے لیے میریونیشن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ اسے فوراں بھی بنا سکتے ہیں اور اب پین میں آئل لے رہی ہوں تقریباً ایک کھانے کا چمچ اب اس میں شامل کروں گی ایک چھوٹی پیاز ایک چھوٹی پیاز لی ہے جو کہ میں نے چھوٹے چھوٹی 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 کر لی ہے اور اسے اتنا کوک کروں گی کہ پیاز صرف تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اسے میں زیادہ نہیں پکا رہی اور ایک منٹ کوک کرنے کے بعد اس میں شامل کر دوں گی چکن جو کہ چکن کو میں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ کوک کروں گی چکن کو ہائی فلیم پہ کوک کروں گی تاکہ اس کے جوسز اس کے اندر ہی رہے اور اگر ڈھکے کوک کروں گی تو چکن کا سارا پانی خوشک ہو جائے گا اور وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا چار سے پانچ منٹ تک میڈیم ٹو لو فلم پر کوک کرنے کے بعد اس کو ڈھک کے دو یا تین منٹ کے لیے ہی ہارڈلی پکاؤں گی زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ چکن جو ہے اور کوک ہو جائے گا یہ بہت ہی جلدی پک جائے گی کیونکہ میں نے چکن کے بہت ہی چھوٹے پیسز کیے ہیں تو یہ ہارڈلی چھے سے سات منٹ میں کوک ہو جائے گی اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی باقی ہے تو اس میں سبزیاں شامل کروں گی جن میں آدھا کپ جولین کٹی ہوئی گاجر ہے اس کے بعد ماری کٹی شملا میچلی ہے آدھا کپ اور اس کے بعد آدھا کپ کٹی ہوئی جولین ون کو بھی ڈال رہی ہوں جو کہ میں نے تقریباً آدھی کو بھی لی ہوگی اور اس کو جولین سے کٹ لیا ہوگا اس کے بعد ساتھی شامل کروں گی سویا ساس ایک کھانے کا چمچ اور اس کے بعد سرکہ شامل کروں گی اور اس کے بعد تھوڑا نمک شامل کروں گی اور ساتھی تھوڑی سی کالی مرچ بھی ڈال دوں گی تقریباً ایک چمچ نمک اور ایک چمچ کالی مرچ شامل کر رہی ہوں نمک مرچ آپ اپنی چوئس پہ بھی ہے کم یا زیادہ جو بھی ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں میں پہلے چکن میں آدھا چمچ نمک ڈالا تھا اب کم ڈالوں گی لیکن اگر آپ زیادہ مسالے دار اور چٹ پٹا بنانا چاہتے ہیں تو اس کی میرینیشن میں تندوری مسالہ، تکہ مسالہ یا کشمیری لال مرچ وہ بھی ڈال کر بنا سکتے ہیں خیر کشمیری لال مرچ تو صرف کلر دینے کے لیے ہوتی ہے لیکن آپ کی اپنی چوئس پہ ہے اب سبزیاں میں نے ڈال دی ہے اور اس کو سبزیاں ڈال کر ڈھک کر صرف دو منٹ کے لیے کک کروں گی زیادہ سوفٹ نہیں کروں گی سبزیاں کیونکہ اس پھر اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے سبزیاں کو تھوڑا کچھا کچھا ہی رکھنا ہے ورنہ وہ صحیح نہیں بنیں گی اس کے بعد میں نے بریڈ لی ہے اور اس کی ایجز میں نے کٹ لی ہیں دھیان رہے کہ یہ ایجز جو ہے یہ ضائع نہیں ہوں گے ہم ان سے بریڈ کرمز بھی بنا سکتے ہیں جو آگے ریسیپی میں چل کے ہمیں کام آئیں گے اور اس بات کا بھی دھیان رہے کہ بریڈ جو ہے وہ بالکل تازی لینی ہے یا ایک دن پہلے کی بھی ہو تو وہ صحیح رہے گی کیونکہ جب بروز بنائیں گے تو بریڈ جو ہے وہ ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے اس لیے تازی بریڈ ہی لینی ہے یہ میں اس کو بیلن کی مدد سے ہلکا سا پھیلا رہی ہوں اور اس پہ ساری فلنگ سلائس پہ پھیلا رہی ہوں اور فلنگ اس میں بھرنے کے بعد میں رولز کو اچھی طرح سے رول کر لوں گی اور اس کے کناروں کو آپ ہلکا سا پانی یا میدے کی پتلی سی سلری بنا کر بھی اس میں کوٹ کر کے بند کر سکتے ہیں میں اس کو اسی طرح بند کروں گی یہ بریڈ رولز آپ کو پورے مہینی کے لیے بھی فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور کام آ سکتے ہیں یہاں میں رولز کو اچھی طرح سے بند کر رہی ہوں اور آپ اس کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کا من کرے رمضان میں بنائے یا جب بھی کوئی کسی پارٹی میں بنائے تو آپ فوراں سے فریزر سے نکالیں اور اس کو بنا کر پیش کر سکتے ہیں اور یہاں میں لے رہی ہوں ایک انڈا اور اس میں ایک چھٹکی نمک اور ایک کالی مرچ چھٹکی کا ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے پھینڈ لوں گی اور اسی طرح سے رولز کو اس انڈے میں کوٹ کر رہوں گی اس کے بعد بیٹس کے کنارے اترے ہوئے تھے تو ان کو گرائنڈ کر کے میں نے بریڈ گم بنا لیے تھے اور اب انڈے کے بعد بریڈ گرمز میں کوٹ کروں گی اچھی طرح سے کوٹ کروں گی تاکہ کہیں سے بھی فیلنگ نکلے نہیں اور رول کہیں سے بھی کھلے نہیں اسی طرح سے انڈے اور گرمز کو کوٹنگ کر لوں گی اور اسی طرح کوٹ کی ہوئے رولز آپ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں مہینے بعد بھی نکال کر فرائے کریں تو یہ اتنے ہی مزے کے تیار ہوں گے میں نے کڑائی لے لیا ہے اور اس میں آئیل لے لیا ہے اور اب اس میں رولز کو اس آئیل میں فرائے کروں گی میڈیم ٹو ہائی فلیم پر فرائی کروں گی زیادہ لو فلیم پر نہیں رکھوں گی کیونکہ یہ بریڈز جو ہوتی ہیں وہ سارا آئل اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اس کا فرائی ٹائم بہت ہی کم ہے دو سے تین ملٹ کے اندر اندر یہ گولڈن کلر کے بن کے تیار ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اور پریسپی گولڈن کلر میں یہ ریڈی ہو گئے ہیں ہلکہ ہلکہ سا پلٹ لیا ہے تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی یہی کلر لے لیں بہت ہی مزے کے اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جانے والی ریسپی ہے آپ کو سموسہ پٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے بریڈز سے آسانی سے یہ تیار ہو جاتے ہیں گھر پہ ہی ایک پورچیکن سے کئی سارے رول آپ بنا سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی کوئی بھی سبزی آپ لے سکتے ہیں اور اس میں فلنگ کر کے رولز بنا سکتے ہیں انہیں ضرور ٹرائے کر لیے گا اور یہ بہت مزے کے اور کرسپی رولز بن کے تیار ہوتے ہیں بازار سے کئی زیادہ مزے کے بنتے ہیں اس کی فلنگ میں بہت کم وقت میں بن جاتی ہے اور اس کے لئے زیادہ جنڈٹ نہیں کرنا پڑتا بہت ہی کم وقت میں یہ کرسپی سے رولز بہت ہی مزے دار سے تیار ہو جاتے ہیں آپ افطاری میں بنا سکتے ہیں ایت پر بنا سکتے ہیں کوئی بھی فنکشن ہو گھر پہ آپ اس میں بنا سکتے ہیں بہت ہی جھٹ پڑ بن جانے والی ریسپی ہے اس میں کوئی جنڈٹ والی بات نہیں ہے آپ فلنگ بھی جو اپنی برزی کی بنانا چاہے بنا سکتے ہیں سبزی سے بنانا چاہے سبزیاں چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں رولز کو چھوڑی سے کٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رولز کتنے مزے کے تیار ہوئے ہیں اور سبزیاں بلکل اندر تک بہت اچھی طرح سے پک چکی ہیں اور بلکل بھی انہوں نے اپنا کلر چینج نہیں کیا ہے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سپرنگ ڈرولز کی تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ